اگر آپ بھی محمد عمر اور بابر آزم کو ایک بہترین خراری مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو ایک طرف پشاور ظلمی تو دوسری جانب اسلاموہ یونیٹرے دونوں کے درمیان تگڑا مقابلہ ہوا دوستو بابر آزم نے پہلی بار پر رانہورٹ ہونے کی وجہ بتا دیا ہے اور اس پر محمد عمر نے ایک بڑا پیان دیا ہے جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کیا لگتا ہے کہ محمد عمر اور بابر آزم میں سے بہترین خراری کونہ ہے نیچو کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دینا پی ایسل دوزہ چوبیس کا سب سے بڑا مقابلہ آج ہوا تھا ایک طرف پشاور ظلمی سمی فینل کے لیے برپور انداز میں میدان میں اتری تھی اور دوسری جانب اسلاموہ یونیٹر بھی کسی سے کم نہیں تھی دوستو دوسری جانب اسلاموہ یونیٹر شروع میں تو ہار چکی تھی کیونکہ ان کی لگتار وکٹے تین پاور پلے ہی میں گیر گی لیکن اس کے بعد کپتان شداب خان اور ان کے ساتھ سلمان علی آگا نے اچھی پانٹشپ بنا کر پشاور ظلمی کو ایک سو چانوے رنز کا بڑا حدف دے دیا جب پشاور ظلمی کی باری آئی تو پشاور ظلمی جب بیٹنگ پر آئی اور بابر آزم اور سیم یوب نے جب کھیر رہے تھے تو اچانک سے پشاور ظلمی کی وکٹے گرنی شروع ہو گئی اور پاور پلے میں ہی پانچ وکٹے گر گئی لیکن بعد میں آمر جبان نے اچھی انین سکیل کر کافی حد تک رانز کو آگے بڑھایا پشاور ظلمی کو جتانے کی کوشش کی لیکن ایسا نہ ہو پایا اور ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی جب بابر آزم سے سوال کیا گیا کہ آخر آپ رن آؤٹ کیوں ہوئے تو اس پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں رن آؤٹ نہیں اڑا چاہتا تھا اور اپنے ٹیم کے لیے کھیلنا چاہتا تھا کہا کہ گیند بہت نصدیق تھی لیکن رنز سیمی یوب نے رنز لینے کوشش کی اور مجھے بھی ساتھ بگانے کی کوشش کی لیکن وہ میں رن آؤٹ ہو گیا اسی بات کے بعد محمد آمر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پشاور ظلمی کے لیے ایمیج جتنا بہت ضروری تھا اور سمی فینل میں کوالیفائی کرنا تھا بابر آزم کا غلط آؤٹ ہونا ٹیم پر باری اثر کر لے گا ایسا میں نے سوچا نہیں تھا احمد آمر نے مزید کہا انہوں نے کہا کہ بابر آزم کو پتا تھا کہ ساری ذمہ داریہ مجھ پر ہے اس لیے مجھے دھیان کے ساتھ اور خوش اخلاق اور سمجھ کے ساتھ کھیلنا ہے ہی میری ٹیم جیت پائے گی